اس طرح کے نظام میں جس طرح چور اوپر آکے بیٹھ جائیں آپ ایک فیکٹری کے اوپر چور بٹھا دیں وہ فیکٹری آپ کی بند ہو جائیں ملک کیسے چال سکتا؟ آج ساری جتنی بھی غریب ملک ہیں ان ساروں کی ایک ہی کہانی ہے وہاں انصاف کی حکمرانی نہیں وہاں جنگل کا قانون ہے جو طاقتور ہے وہ قانون سے اوپر ہے جو کمزور ہے اس کو انصاف نہیں ملتا وہاں ہر جگہ زرداری اور شریف بیٹھے وہاں چوری کر رہے ہیں ملک کا پیسہ باہر لے کے جا رہے ہیں اور دوسروں سے بھیک مانگ رہے ہیں کہ ہمیں ڈالرز بھیج دو اب وہ ہر روز ان کے کیس ماف ہو رہے ہیں پہلے قانون بناتے ہیں خود پہلے خود قانون بناتے ہیں اسیمبلی میں جا کے نیب لو میں امنمنٹ کرتے ہیں پھر باری باری ان کے کیس ختم ہو رہے ہیں اب چوروں کی میں ان کو بار بار کہتا ہوں کہ پھر جیل کھول دیں وہ پچارے غریب لوگوں کا کیا ہے وہ جو غریب سارے جیلوں میں بھرے ہوا ہیں جب تک ہم اس کے لیے جد و جہد نہیں کریں یہ جو اب ہمارے ساتھ ملک سے ہو رہا ہے انصاف کے لیے جد و جہد نہیں کرتے اپنے حقوق کے لیے اپنے رائٹس کے لیے اپنی ازادی کے لیے قومیں نہیں کھڑی ہوتی وہ پھر قوموں میں تباہ ہو جاتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پروگرام ایکسپرٹس میں میں آپ کو خوش آمدید کہوں گی پینل کا تعرف کروا دیتی ہوں امتیاز گل صاحب ہوں گے امار مسود صاحب نوید حسین صاحب اور اسماعیل قاسم صاحب آج کے پینل کا حصہ ہیں ناظرین قومی احتساب بیورو کے نئے قوانین پر عمل درامت جاری ہے درجنوں مقدمات ہیں جو ختم ہو رہے ہیں اور کئی اہم ریفرنس عدالتوں سے واپس بھی بھیجوائے جارہے ہیں نیب دی بھی پچاس کروڑ سے کم مالیت کے کرپشن کیسز کی تحقیقات نہ کرنے کا اعلان کیا ہے اور واپس کیے گئے کیسز سیشن کورٹ انصداد بدعنوانی اور دیگر متعلقہ عدالتوں میں بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا ہے لیگی راندما ایسین اقبال کو ناروہ سپورٹ سیٹی کامپلیکس کیس میں بری کیا گیا آج احتساب عدالت نے لندن میں مقیم سابق وزیر خزانہ اس حاق دار کے دائمی وارن گرفتاری بھی معتل کر دیا اور انہیں وطن واپسی پر گرفتار نہ کرنے کا حکم دے دیا ہے نواز شریف نے بھی نئے قوانین کے تحت پلوٹ الوٹمنٹ ریفنس میں احتساب عدالت سے ریلیف مانگا ہے اور کاروائیت ختم کرنے کے استعداد کر دی ہے نیب کیسز کی واپسے پر عمران خان نے یہ الزام لگایا ہے کہ چوروں اور ڈاکوں نے ملک پر قبضہ کر لیا اور روزانہ کی بنیاد پر کروڑوں روپے کی کرپشن کے کیسز ماف کیے جارہے ہیں اسی مناسبت سے ایکسپرس کے لیے آج پہلا اور بڑا سوال ہوگا